پولیس نے ریسکیو آپریشن چلا کر ایک اگوا بچے کو برامت کیا بچے کو رویبار کو اس کی سوسائیٹی سے اگوا کیا گیا تھا ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس والے کسی بڑے آپریشن کو انجام دے رہے ہیں راجنگر کے رویل کٹس سکول کو پہلے پولیس والوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا بیلڈنگ کے بھیتر داخل ہوتے ہی پولیس والے چاروں طرف پھیل گئے ایک ایک کمرے کی تلاشی شروع ہو گئی یہ کواید ہو رہی ہے ایک بچے کو برامت کرنے کے لیے پولیس کو اس میں کامیابی بھی ملی اور جلد ہی اگوا بچہ برامت بھی ہو گیا بچہ سکو سل اس کوارٹر سے برامت ہو گیا ہے موکے سے چار پشٹلیں ملی ہیں انہوں نے پولیس پر فائر بھی کیا اپرادیوں نے جس میں ایک بدماز کے گولی بھی لگی ہے دراصل رویوار کو راجنگر ایکسٹینشن کی ایک سوسائٹی میں رہنے والے شہر کاروباری کے تیرہ سال کے بیٹے کو اگوا کر لیا گیا تھا جب فیروتی کے طور پر دو کروڑ کی رقم مانگی گئی تو چھانبین اس پلے سکول تک پہنچی پختہ جانکاری ملی کی بچے کو اس سکول میں چھپا کر رکھا گیا ہے جس کے بعد پولیس نے سکول پر دھاوا بول دیا پولیس کی کاروائی میں بچے کو اگوا کرنے والے سندیپ نام کے اس بدماش کو گولی بھی لگی میں پڑھنے والا لڑکا ہوں میری زندگی مت خراب کروڑا آپ نے بچے گلنے پر رکھا ہے میں نے نہیں کیا آپ اس بچے سے کوچھ لینا چاہے میں نے نہیں خراب آئے اس ہائپ پروفائل کیٹناپنگ کا ماسٹر مائنڈ دیپک ہے اگوا کرنے کے بعد بچے کو سکول کے سوینٹ کوارٹر میں لائے گیا دیپک کی ماں اسی سکول میں کام کرتی ہے اور اسے رہنے کے لیے کوارٹر ملا ہوا ہے پولیس نے دیپک کی ماں اور سکول کی ڈائریکٹر کو بھی حراست میں لیا ہے یادرام بھارتی زی میڈیا کازیاباد بہت ہی شادر تھے بدماش لیکن پولیس کی گرفت سے بچ نہیں پائے گا